السلام علیکم سرات مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں آج تیس جنوری دوہزار بیس ہے آج کی خبروں کا آغاز میں اس حدیث پاک سے کرنے جا رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مسلمان شخص کا حق اپنی جھوٹی قسم کے ذریعے مار لے اللہ نے اس کے لئے جہنم واجب کر دی ہے اور جنت اس پر حرام کر دی ہے ایک شخص نے پوچھا اے اللہ کے رسول اگرچہ وہ کوئی معمولی چیز ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ ایک کٹی ہوئی شاخ ہی کیوں نہ ہو اب ہم نظر ڈالتے ہیں دوستو آج کی کچھ اہم ترین خبروں پر دوستو بہت سارے غیر ملکی افراد اکثر اس کنفیوجن میں یا غلط فہمی میں ملوث پائے گئے ہیں کہ جب وہ چھٹی جاتے ہیں تو ان کے لئے تین سال کی جو پبندی ہے اس کا دورانیا کتنا ہے اور اسے کیسے پتا چلے گا کہ تین سال مکمل ہو گئے ہیں اس بارے میں جوازات سے مختلف سوالات ٹویٹر پر پوچھے گئے تو انہوں نے اس کا جواب کچھ یوں دیا ہے کہ ایسے تمام افراد جو چھٹی جا کر واپس نہیں آتے جب ان کی چھٹی ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد تین سال گنے جائیں گے اور یہ تین سال اسلامی لحاظ سے ہوں گے انگریزی سال یاد رکھی گا دس سے پندرہ دن زیادہ بنتے ہیں اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ ایسے افراد جو کسی بھی صورت میں سعودی عرب میں آنے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے تو وہ ڈیپورٹ ائرپورٹ کے لحاظ سے نہیں ہوتے بلکہ اسی لحاظ سے انہیں کنسیڈر کیا جائے گا جب ان کی پہلے سے چھٹی ختم ہوئی ہوگی لہٰذا وہ تمام غر ملکی افراد جو چھٹی جا کر واپس نہیں آتے ان پر تین سال کی جو پابندی لگی ہوتی ہے وہ ان کی چھٹی ختم ہونے کے بعد سے سٹارٹ ہوتی ہے نہ کہ سعودی عرب سے جانے کے ٹائم سے شروع کی جاتی ہے اسی بنا پر میں مسلسل اپنے اس چینل کے ذریعے آپ تمام حضرات سے ریکویسٹ کرتا آیا ہوں کہ اپنی لئے مشکلات پیدا نہ کریں اگر آپ کے جانے کا واقعی پروریم ہے کہ سعودی عرب سے جانا ہے تو فانل ایکزٹ لے کر جائیں نہ کہ تین سال کی پابندی اس طرح سے کسی قانون کی خلاف ورزی کی بنا پر لگ جائے ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ عام روڈز پر بیس میٹر سے زیادہ فاصلے تک گاڑی ریورس میں لے جانا ٹریفک خلاف ورزی میں شمار کیا جائے گا پولیس کا کہنا ہے کہ اگر مطلوبہ مقام جہاں مرنا ہو مسافت بیس میٹر سے زیادہ ہو جائے تو ایسی صورت میں گاڑ ڈریور کو چاہیے اس پر جرمانہ کیا جائے گا یاد رکھیں یہ جرمانہ ایک سو پچاس ریال سے تین سو ریال بھی ہو سکتا ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب ڈریونگ کے دوران جو آپ کا ایکزٹ ہے یعنی جہاں سے آپ نے خروج لینا ہے وہاں سے مرنے کی بجائے آپ اچانک تیز رفتاری کی وجہ سے آگے چلے جاتے ہیں تو اکثر لوگ گاڑیاں ریورس کر کر لے کر آتے ہیں جو کہ ٹریفک قوانین کے خلاف ورزی ہوتی ہے ٹریفک پولیس نے اب واضح کیا ہے کہ بیس میٹر سے زائد اگر کوئی بھی ڈریور اب گاڑی ریورس کرے گا عام روڈ پر تو یہ خلاف ورزی ہوگی ایسے تمام ڈریور حضرات کے خلاف اب جرمانے کیے جائیں گے جو کہ ایک سو پچاس سے تین سو ریال بنتے ہیں دوستو جب سے سعودی محمد ٹریفک نے گاڑی کی انشورنس نہ کرانے پر جرمانے مقرر کیے ہیں گاڑیوں کے مالکان انشورنس کی سلسلے میں کافی محتاط ہو گئے ہیں یہ سوال اپنی جگہ پر بہت اہمیت رکھتا ہے کہ گاڑی کی انشورنس موثر ہے یا کہ نہیں اس کا پتہ آن لین کس طرح لگایا جا سکتا ہے محکمہ ٹریفک نے ٹویٹر پر کہا ہے کہ اس کے لیے گاڑیوں کے مالکان کو پانچ کام کرنا ہوں گے سب سے پہلے اب شر اکاؤنٹ بنانا ہوگا اس کے بعد گاڑیوں کی خدمات کے سیکشن میں جائیں پھر انفارمیشن والا سیکشن کھولیں اس کے بعد گاڑیوں کو انشورنس موثر ہے یا نہیں اس عنوان کو پیش کریں گے اکامہ نمبر یا قومی شناختی کار نمبر اور گاڑی کی نمبر پلیٹ وہاں درج کی جائے آخر اس کے بعد جو ڈیجٹس وہاں پر آتے ہیں کچھ نمبر ایک سیکشن میں شو ہوتے ہیں وہ آپ ایڈ کریں تو لازمی طور پر آپ کو اس کا جواب مل جائے گا کہ آپ کی گاڑی کی انشورنس ویلڈ ہے یا کہ نہیں یاد رکھی گا بغیر انشورنس کے جو افراد گاڑی چلاتے ہیں خدا نہ خاصتہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو مکمل دونوں گاڑیوں کا نقصان ان کے زمیں آ جاتا ہے جس سے انہیں کافی زیادہ گاڑی نہ انشورنس کرانے کی سزا مل جاتی سعودی عرب کے وزیر انصاف نے ایک تازہ ترین خبر شیر کی ہے جس کے مطابق اگر مکروز کے خلاف عدالت نے فیصلہ دیا ہو اور اس نے بوجہ کرز اداء نہ کیا ہو تو ایسی صورت میں مکروز کو قید کیا جا سکتا ہے کرز دس لاکھ ریال اس سے زیادہ کا ہو یا مجموعی کرز کی رقم دس لاکھ ریال اس سے زیادہ بن رہی ہو اور اس حصلے میں اس نے واپسی جس شخص کو کرنی ہے وہ نہیں کرتا تو ایسی صورت میں عدالت کے فیصلے پر تین ماہ کی مدت گزر چکی ہو اور اسی دوران مکروز جس سے کرز لیا ہے اس نے کرز اداء نہ کیا ہو تو ایسی صورت میں کرز کی اداگی پر امادہ کرنے کے لیے جھیل بھیجا جائے گا وزارت انصاف کے نئے نظام کے مطابق اگر یہ ثابت ہو جائے کہ مکروز یعنی جس نے کرز لیا ہے وہ اتنی رقم کا مالک ہے جتنے اس کے ذمہ کرز ہے تو ایسے افراد کو دیوالیا ہونے کی بجائے ایسے افراد کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ کرز ادا کریں ایسی صورت میں انہیں جھیل بھیجا جائے گا وزارت انصاف نے یہ کہا ہے کہ ان دونوں صورتوں میں اگر مکروز کو جھیل بیج دیا گیا تو اسے صرف دو صورتوں میں رہا کیا جائے گا پہلی صورت یہ ہوگی کہ خود کرز کا دعوے دار اس کی منظوری دے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں کہیں درمیانے اور کہیں ہلکی بارش متوقع ہے اسی دوران بادل کافی علاقوں میں چھائے رہیں گے جبکہ گرد علود ہوایں بھی چلیں گی محرین موسمیات نے کہا ہے کہ آج مکہ تلمکرمہ بہا اسیر جزان مدینہ منورہ کے جنوبی علاقوں مشرقی ریجن کے شمالی علاقوں اور قسیم میں درمیانے درجے کی بارش ہو سکتی ہے مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ ریاض قسیم شہر حائل اور شمالی علاقوں میں بھی اور جمرات کے درمیانی شب ہلکی بارش کا امکان ہے جبکہ ان علاقوں میں دن بر بادل چھائے رہیں گے دوسری طرف یہ بھی اطلاعات آئی ہیں کہ جدہ میں بھی کافی بارش کا امکان ہے جس کے باعث درمیانے درجے کی بارش وہاں ہو سکتی ہے لہذا تمام افراج جو خاص طور پر لانگ ڈرائیب پر جاتے ہیں احتیاطی تدابیر لازمی اختیار کریں سعودی عرب سے لاکھوں غیر ملکیوں نے 2015 میں ریکارڈ ریال اپنے ملکوں میں بھیجے جو کہ تقریباً 156.86 عرب ریال بنتے ہیں 2019 کو دوران سعودی عرب سے غیر ملکیوں نے 125.5 عرب ریال اپنے ملکوں میں بھیجے اس میں 2018 کے لحاظ سے 20 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی ہے اس سسلے میں جو وزارت اقتصادیات ہیں انہوں نے کہا کہ 2015 سے لے کر 2018 میں جو غیر ملکیوں افراد نے اپنے ملکوں میں ریال بھیجے ہیں اس میں کمی کی ایک بڑی وجہ غیر ملکی افراد کی اکثرت کا سعودی عرب سے چلے جانا ہے